اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما آپ کے ساتھ اپنی چینل ہمیو ڈاکٹر ہما پہ آپ کو خشام دید کہتی ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ چسٹ پین ہے یا پھر ہارٹ پین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ ریشو اس کی سوسائٹی میں آج کل نظر آتی ہے it is also known as angina pectoris سب سے پہلی بات کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ہارٹ پین یا چسٹ پین اگر ہوتی ہے تو what is this actually it is a discomfort or soreness in or around the chest یعنی چسٹ پر یا چسٹ کے ارد گرد اگر pain feel ہوتی ہے تو it is alarming اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ یہ کس لیے ہوتی ہے usually occurs due to cardiac ischemia ischemia ہو جاتا ہے اگر یعنی oxygen properly ہارٹ کی طرف نہیں جارے یا پھر پیریگارڈ ڈائٹ ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے یعنی ہارٹ کے جو muscles ہیں اگر ان کی inflammation ہو جائے سوزش آ جائے ان میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علامہ بھی اور بہت سی types ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جیسے psychoneurosis میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اس کی کچھ types ہیں یعنی two major types ہیں اس کی جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ mainly cardiac chest pain ہوتی ہے ایک non-cardiac chest pain ہوتی ہے یہی چیز differentiate کرتی ہے آیا یہ ہونے والی chest pain کسی heart attacks related ہے یعنی اس کی indication ہے انجانا پکٹورس ہے یا پھر اس کا تعلق کسی اور problem سے ہے کیونکہ بہت سارے organs ہیں جو chest pain cause کر دیتے ہیں تو main causes کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتی ہوں میں کہ blood supply کے problems جیسا کہ میں نے starting میں بتایا کہ cardiac chest pain جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ chest pain cardiac region کی اگر ہو واقعی دل کی مسئل کی وجہ سے ہو تو blood supply اگر properly نہیں ہو رہی ہے یا oxygen heart muscles کو properly نہیں مل رہی کم مل رہی ہے جتنی ملنی چاہیے اس سے کم مل رہی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ arthrosclerosis میں ہوتا ہے ایسی problem میں ہوتا ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے اس condition میں coronary arteries جو ہوتی ہیں وہ narrow ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ چیز cause کر دیتی ہے پھر cardiac chest pain refers to angina جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو chest pain ہوتی ہے یا angina کو refer کرتی ہے اگر cardiac region سے ہو یعنی واقعی دل کی طرف سے اٹھ رہی ہو اور secondly کیا ہوتا ہے کہ non-cardiac chest pain جو ہوتی ہے یعنی کہ اس کا تعلق دل سے تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہو chest میں رہی ہوتی ہے یہ کسی infection کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا muscles کے problems کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر bone کے problem ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ lung کا کوئی tumor ہو سکتا ہے یعنی پھپڑے میں اگر tumor ہے اس کے علاوہ chest trauma ہے یعنی chest پہ اگر کوئی چوٹ لگ گئی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہے یا پھر upper abdominal pain ہو رہی ہے یا پھر gastric reflex سے بھی ایسا ہو جاتا ہے sometimes کہ pain جو ہے وہ chest میں چلی جاتی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ heart pain ہے but it is not heart pain ہم بات کرتے ہیں signs and symptoms کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا علامات ہوتی ہیں جو cardiac region کی chest pain میں ہوتی ہیں یعنی angina pectoris میں کہنے کا main مطلب یہ ہے اور آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم دل کے دلد کی بات کر رہے ہیں first and foremost symptom جو آپ دیکھیں گے discomfort in chest یعنی chest region میں discomfort feel ہوگا easy نہیں feel کرتا پیشنٹ آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو heaviness کے ساتھ آئے گا کہہ گا دوسا میرے ایزاں بوجھ پڑا ہوا ہے squeezing ہو رہی ہے جیسے کہ دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے ایسی کنڈیشن ہے بہنچ رہا ہے کوئی جیسے pressure ہے اس کے اوپر pressure ہے وزن ہے جیسے پتھر رکھ دیا ہو sometimes burning کے ساتھ بھی آتے ہیں پیشنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلن محسوس ہو رہی ہے اب ایک اچھا ڈاکٹر اس وقت diagnose کر سکتا ہے کہ either it is a heart burn or a cardiac problem ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ shortness of breath ہوتا ہے یعنی کہ properly sans نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ chocking کی condition بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہتے ہیں اٹھو لگنا کہا جاتا ہے پھندہ لگنا کہا جاتا ہے یہ condition بھی sometimes ہو جاتی ہے اچھا اب یہ جو discomfort کی feeling ہوتی ہے یہ sharp pain سے start ہوتی ہے dull pain کی طرف جاتی ہے اور اپر abdomen میں بھی ہو سکتی ہے back میں, neck میں, jaw میں جا سکتی ہے left arm میں یا پھر shoulders میں بھی sometimes آ جاتی ہے یہ pain اور یاد رکھئے انجائنا کا جو pain ہے یا جل کا جو درد ہے وہ exertion کی وجہ سے بھی ہو جائے کرتا ہے over eating کی وجہ سے ہو جاتا ہے over eating نہ بھی کریں تو sometimes eating کے بعد بھی ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد بوچ محسوس کرتا ہے دل کا مریض اس کے لئے ایک spoiler to cold یعنی اگر تھنڈ لگ گئی ہے سردی لگ گئی ہے اس کی وجہ سے بھی emotional stress ہو کوئی یعنی کہ patient جو ہے وہ stress کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ condition کتنے دی رہتی ہے one to five minutes تقریباً ایک سے پانچ منٹ تک یہ condition رہتی ہے rest کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر نائٹرو گلیسرین لی جائے تو تو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ pain کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی نہ تو کھانسنے سے نہ کسی position سے تو that's main it is cardiac pain یعنی دل کے درد ہے اور یہ left chest میں ہوتی ہے usually اچھا وومن میں کیا ہوتا ہے یہ symptoms تھوڑے سی change ہو سکتی ہیں یعنی pain کے ساتھ nausea یا vomiting بھی ہو سکتی ہے متلی کی کیفیت الٹی آنا کیا ہو جانا دونوں بازوں میں درد ہو سکتا ہے اور اگر یہ pregnancy میں ہو problem تو کیا ہے کہ heart bun ہوگا occupation کہے گا کہ مجھے بدحس میں ہے سینے میں جلن ہے یہ condition ہے اس کے علاوہ ہوگا لگے گا کہ میرا جو rib cage ہے وہ widen ہو گیا یعنی کہ پسلیوں کا جو دھانچہ ہے وہ کھلتا جا رہا ہو جیسے اس کے علاوہ stress کی وجہ ہو سکتی ہے usually stress feel کرتی ہے pregnancy میں تو اس کی وجہ بھی بن جاتی ہے پھر enlarge breast feel ہو رہی ہوں گی اس طرح کی condition جو ہے نا آپ کو patient بتائیں گے آگے associated symptoms بھی ہوتی ہیں کچھ جو chest pain کی ہوتی ہیں جیسے یہ کہ anxiety کی وجہ سے ہو سکتی ہے اسی طرح aortic problem ہو سکتی ہے cardio myopathی ہو سکتی ہے کسی کے muscles کا problem ہے heart کے weak ہیں اس میں ہو سکتا ہے aortic stenosis میں ہو سکتا ہے aortic sclerosis میں ہو سکتا ہے بہت ساری اس کی conditions ہیں جس میں ہرنیا کے problem میں ہو سکتا ہے hyper claustremia میں ہو سکتا ہے یعنی cholesterol اگر بڑھ گیا ہو پھر mitral valve یعنی valves کا problem ہو اگر heart میں تو ہو جاتی ہے hypertension سے ہو سکتی ہے hypotension سے بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ high blood pressure سے بھی اور low سے بھی اس کے علاوہ ہے اسے کے علاوہ